محمد آمیر اور عماد وسیم کا ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ محمد آمیر ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے عماد وسیم بھی ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ناظرین عماد وسیم نے نومبر 2023 میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی محمد آمیر نے دوہزار بیس میں انٹرنیشنل گرگٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن جب پی ایس ایل ہوا پی ایس ایل میں عماد وسیم کی جانب سے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا عماد وسیم کی ٹیم اسلامباد یونائٹڈ پی ایس ایل بھی جی تھی ناظرین اس کے بعد پاکستانی عوام نے مطالبہ کیا پی سی بی سے کہ محمد آمیر کو بھی ٹیم میں واپس لیا جائے ٹی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے اور عماد وسیم کو بھی واپس لیا جائے ٹی ٹی ٹوئنٹی کے لیے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے ناظرین دونوں کھلاڑیوں واپس آئے دونوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم ورڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے وہ الگ بات ہے کہ عماد وسیم کی اچھی پرفارمنس نہیں رہی اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں ناظرین پرفارمنس سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ سے پہلے جب ان دونوں کھلاڑیوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی تھی تو ان دونوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے ناظرین انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان گرے کی ٹیم کو جتوانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور اس کے بعد عزت سے ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ پہلے جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو وہ اختلافات کی وجہ سے ریٹائر ہوئے تھے پی سی بی کے ساتھ ان کے اختلافات تھے تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے لیکن ناظرین اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم پاکستانی عوام کو منا لیں گے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس میں آلہ کر کردگی کا مظاہرہ کر گے پاکستان گرگٹ ٹیم کو جتوا کر ناظرین پاکستان گرگٹ ٹیم کی کارکرتگی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے پاکستان گرگٹ ٹیم گروپ سٹیٹ سے ہی باہر ہو گئی محمد آمیر نے بہت اچھی بالنگ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین محمد آمیر صرف اکیلا اچھا کھیلے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے پوری ٹیم کو اچھا کھیلنا پڑتا ہے جس دن ہماری بالنگ چلتی ہے بیٹنگ نہیں چلتی بیٹنگ چلتی ہے بالنگ نہیں چلتی ناظرین جہاں تک بات ہے عماد وسیم کی تو عماد وسیم انجلڈ تھے آپ انجلڈ پلیئر سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ انجلڈ پلیئر آ کر آپ کو وکٹیں لے کر دے چھکے لگائے چوکے لگائے انجلڈ پلیئر کچھ نہیں کر سکتا وہ تو ٹی ٹوئنٹی ورلکپ میں آگئے تھے کھیلنا مجبوری تھی نہ کھیلتے تو عوام نے کہنا تھا آپ نے عماد وسیم کو کھلایا ہے نہیں خیر ناظرین اب خبر یہ ہے کہ عماد وسیم اور محمد آمیر ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل گرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے لگے ہیں آپ لوگوں کی اس کے اوپر کیا رائے ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گائز کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ